السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں عددت میں عورت سوک کیسے منائے سوک کیسے منائے عوض باللہ من شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین یتوفون منکم ویذرون ازواجین یتربسن بیانفسہ ارباعت اشرین واشرہ ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دوسرے چونتی صاحب لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جس کے شوہر فوت ہو جائیں تو چار مہینہ دس دن وہ انتظار کرے یعنی عدد گزارے اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے کان کی بالیاں نکال لیتی ہیں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں ناک کی نتھنی کو ہٹا جاتی ہے کانچ کی چوڑیاں ختم کر دیتی ہے سوک کیسے منانا چاہیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ عورت صبر کرے اللہ تعالی نے جو لکھا تھا وہی ہوا اور صبر سب سے اہم چیز ہے اور پہلے صدمے پر صبر کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے پھر اسی طرح چار مہینہ دس دن اس کو عدد گزارنی ہے جہاں شوہر گزرا ہے وہی پر وہ عدد گزارے حدیث کندر آیا ایک بیوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں جا کر ٹھہری رہو جہاں تمہارے شوہر کی خبر آئی ہے یہاں تک کہ عدد جو ہے وہ مکمل ہو جائے سوک منانے کا کیا طریقہ ہوگا اپنے سماج میں بہت ساری چیز مشہورے کی گھر کے کونے میں رہیں آسمان نظر نہیں آنی چاہیے گھر کے چھت پر گھوم نہیں سکتی ہے صرف وائٹ کپڑا پہن کے رہے گی وائٹ کپڑا پہن کے رہے گی ایسا کہیں لکھے ہوگا نہیں آیا امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ عورت کیسے سوک منائیں حدیث کا اندر آیا صحیح بخاری کتاب الحیق حدیث نمبر تین سو تیرہ تھیری ون تھری وَلَا نَقْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيِّبَ وَلَا نَلْبَسَ صَوْبًا مَسْبُوغًا إِلَّا صَوْبْ عَصْبٍ کپڑا تھا یمن سے رنگین کپڑا تھا صرف اس کو پہننے کی اجازت دی تو پتا یہ چلا رنگین کپڑا تو پہن سکتی ہے اس میں حرج کی بات کیا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ عدد کے دنوں میں حیث کے گسل کے بعد قستِ اصفار استعمال کر سکتی خوشبو کا استعمال کر سکتی اس کا یہ ذکر ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رنگین کپڑا استعمال نہ کرے ریشمی زافرانی کپڑا استعمال نہ کرے پھر اسی طرح کان میں بالی نئی نہ پینے جو ہے وہی رہے گی پھر اسی طریقے سے ناک میں جو نت ہے وہی رہے گا پازے وغیرہ کا استعمال نہ کرے کنگن کا استعمال نہ کرے انگوٹھی کا استعمال نہ کرے چوڑیوں کا استعمال نہ کرے پاؤڈر خوشبودار تیل کا استعمال نہ کرے اتر سرما مہدی کا استعمال نہ کرے اور اپنے درمیان جو چیز مشہور ہے کہ اگر شہر گزر گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح نہیں ٹوٹے گا ایک دوسرے کو گسل بھی دے سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے گسل دیا تھا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے گسل دیا تھا تو وفات سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا اس لئے یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے ایک دوسرے کے چہرے کو دے سکتے ہیں حرج کی کوئی بات نہیں ہے پھر اسی طریقے سے وہ چار مہینہ دس دن میں جتنی بار چاہیں نہانا نہا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دھر کے کونے میں بیٹھے رہنا ایسا بالکل نہیں ہے وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے پانی بھر بھی سکتی ہے جھاڑو بھی لگا سکتی ہے کئی مرتبہ گسل بھی کر سکتی ہے کپڑا ساپ بھی کر سکتی ہے باتچیت بھی کر سکتی ہے فون پر بھی باتچیت کر سکتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں فون پر باتچیت کرنا منائے بچے ہیں کوئی بھائی نہیں ہے باپ نہیں ہے پوری ذمہ داری اسی کو پر ہے تو وہ ملازمت کے لئے باہر جا بھی سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1483 کیونکہ یہ مجبوری میں ہے جعور بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو تین طلاق ہو گئی تو میری خالہ باہر نکلی خجور کاٹنے کے لئے تو ایک آدمی نے اعتراض کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا فجد نخلق فانکی اصا ان تصدقی او تفعلی معروفا باہر جاؤ خجور کاٹ سکتی ہو ہو سکتا ہے کہ اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گی یا کوئی بھلائی ہو جائے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مجبوری میں عدت میں عورت جو ہے وہ باہر کام کے لئے بھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کمانے والا تو بیچاری کیا کرے گی تو مجبوری میں نکل سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کالا کپڑا ہلا کپڑا وہ بھی پہن سکتی ہے کتنی عورت تو ایسی ہے وائٹ ہی ہمیشہ پہنی رہ گی مرتے دم تک ایسا کہاں لکھ کے آیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر چپل کے ساتھ وہ چل بھی سکتی ہے تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بھائی سرما نہیں لگانا ایتر نہیں لگانا رنگین کپڑے کا استعمال نہیں کرنا لیکن کب تک یہ چار مہینہ دس دن کا جو مسئلہ ہے پھر اسی طریقے سے جو بتایا گیا ہے جو وہ چاندنی رات میں نکل سکتی ہے بات چیت کر سکتی ہے جی جگہ وہ ٹھائری ہوئی اگر وہاں پریشانی ہو تو دوسری جگہ جا کے عدد گزار سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ چند باتیں تھیں کہ عورت سوک کیسے منع اس کا ذکر تھا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین کتاب و سنت پچھلنے کی توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی